رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبدالن مطلب بھی تھے جنہیں سید السفدہ رہا جاتا ہے سب کی قبریں اس اندر موجود ہیں لیکن کون کس کی قبر ہے نہیں معلوم ہے کسی حاکے میں جو یہاں بھیرا ہوا ہے وہ خواہ کے ہے کسی حاکے میں وہ ستر قبریں موجود ہیں اب چونکہ ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں زیارت قبر کی دعا پہلیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انہا ان شاء اللہ علیہ وسلم للاہقون اصل اللہ لنا و لکم العافیہ یہ زیارت قبر کی دعا ہم نے پڑھ لی یہ دیکھ کے یہ دیوان ہی سکر نظر آ رہا ہے نا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے نا کچھ سالوں پہلے جہاں ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہ بریکٹ ہے جو یہ نہیں تھا یہ تو یہاں جا کر کے لوگ کیا کرتے تھے آپ کا نام آئیسہ ہے تو آپ آئیسہ لکھتی اور اگست تو ہزار چوبیس اور جاتے وہاں بتاتے تو کوئی دوسرا آتا تو اس بغل میں لکھتا تو یہ پورا سیاہ ہوتا تھا اور یہاں پہ لوگ اس میں بھی جیسے اپنی ہاں مداروں خانقاہوں پہ جاتے ہیں تو نظر و نیاد ڈالتے ہیں نا تو یہاں پر بھی لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے یہاں گھر دیا گیا ہے کہ آپ انہیں سے قبر کی زیارت کے دعا پڑھ لیجئے اور چلے جائیے آگے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں سامنے اس بورڈ پر انگلیس میں غردو میں عربی میں انڈونیسی میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ قبروں کی زیارت انسان آگے کرتا ہے تو اس کا دو مصد ہوتا ہے ایک تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو اس لئے کہ قبریں تمہیں آخرت کو یاد دلاتے ہیں کہ جوائے و سنسان اور اب آئے ہیں زیارت کر رہے ہیں تو دنیا کی رفو چکر سے قائب ہو جائے گا کہ بھائی امیر و غریب سب ہی ہاں ہیں ایک دن ہم کوئی بھی بے سہارہ آ کر کے کہیں سونا ہے تو اس کے لئے ہم تیاریاں کریں تو پہلا مقصد کیا ہے کہ آخرت کی یاد اور جب آخرت کی یاد فکر رہے گی تو اللہ کی معصیت نا فرمانی ہوگی آرام کاری ہوگی زنا کاری ہوگی سراب نوسی ہوگی سود کھوری ہوگی دوخہ دینا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس لئے کی ایک دن جانا ہے تو پہلا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی یاد یہاں آنے سے آتی ہے اور دوسرا مقصد قبروں کی زیارت کا ہوتا ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں آفیت کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی جو مطبون ہیں اللہ تعالی ان کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرما اور جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی صحت و آفیت کے ساتھ رکھ اور ایک دن اللہ تعالی نے چاہا تو ہم ہمارے ساتھ آنے والے ہیں اسی مٹی میں ہم کو بھی اکیلے سونا ہے یہ دو مقصد ہے کوئی تیسرا مقصد نہیں ہے دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں